اسلام علیکم آپ سب کو MSA تعلیم میں ایک مرتبہ پھر سے ویلکم کرتا ہوں اور امید یہی ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آفیس میں بیٹھے بیٹھے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے ایک تھیوری کا ٹاپک ہے اور حسین شاہ نے خاص طور پر ریکویسٹ کی بھی تھی کہ سر اگر ڈیلٹنز اٹومک تھیوری کو آپ ایکسپلین کر سکیں تو وہ ایکسپلین کر دی جائے گا تو یہی سوچ رہاں کہ آج کیوں نہ یہی پہ بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو ڈیلٹنز اٹومک تھیوری کو میں تھوڑا بہت ایکسپلین کر دوں کہ ڈیلٹنز اٹومک تھیوری ہے کیا چیز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسی چیز کو اور ڈیلٹنز اٹومک تھیوری کا جو فرس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایک ایلیمنٹ کنسیڈر کریں تو اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہوں گے اچھا تو ڈیلٹنز اٹومک تھیوری کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے ایٹم کا ایک کونسپ دیا ہے اور وہ ایٹم کا کونسپ یہ ہے کہ مان لیں کہ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے اور ایلیمنٹ جو ہے وہ ایٹمز کے کمبینیشن سے بنا ہوا ہوتا ہے اور ایٹم کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایٹم ایک ایسا پارٹیکل ہے ایسا smallest پارٹیکل ہے جس کو نہ تو فردر ڈیوائیڈ کیا جا سکے نہ جس کو ڈیسٹوائی کیا جا سکے اور ایسا پارٹیکل جس کو کاٹا بھی نہ جا سکے اس پارٹیکل کو نام دیا جاتا ہے ایٹم مطلب ایٹم جو ہے وہ smallest پارٹیکل ہے سب سے پہلے انہوں نے ایٹم کا کونسپٹ ہمیں دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر جو ایلیمنٹ ہے ایلیمنٹ کے اندر سب سے سمالس پارٹیکل اس سمالس پارٹیکل کو جس کو فردر ڈسوائے نہیں کیا جا سکتا کٹا نہیں جا سکتا اس پارٹیکل کو جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے ایٹم کا پھر انہوں نے اس کے بعد ایک اور چیز یہ بتائی کہ اگر ہم دو ایلیمنٹ کنسیڈر کر لیں ہمارے پس دو ایلیمنٹ ہے اور وہ الگ الگ ایلیمنٹ ہے ان کے اگر ایٹم کا آپس میں کمپیریجن کیا جائے تو وہ دیفنیٹلی دونوں ایٹم جو ہیں وہ کیا ہوں گے ڈیفرینٹ ہوں گے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک کوئی سنگل ایلیمنٹ کنسیڈر کریں تو ایک سنگل ایلیمنٹ کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہیں ایک سنگل اگر ایلیمنٹ کنسیڈر کیا جائے تو اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہیں وہ ہر لحاظ سے similar ہوں گے ان کی chemical properties similar ہوں گے ان کا mass similar ہوگا ان کا size similar ہوگا each and everything ان کا کیا ہوگا similar ہوگا اگر ہمارے پاس کوئی ایک single element ہے اس کے اندر جتنے بھی items ہیں وہ ہر لحاظ سے کیا ہوں گے وہ similar ہوں گے لیکن اگر ہم کوئی دو different element کا comparison کریں تو اس کے اندر جو items ہوں گے وہ different ہوں گے ان کی properties different ہوں گے اور وہ definitely ہر لحاظ سے کیا ہوں گے وہ different ہوں گے اچھا اسی ڈیلٹنز اٹومک تھیوری کے تھرڈ پاسچولیٹ کی طرف چلتے ہیں اس کے تھرڈ پاسچولیٹ کے اندر بتایا گیا گیا ہے کہ کمپاؤنڈز کی فارمیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آپس میں کمبائن ہو اور وہ اگر سمال ہول نمبر ریشو کے اندر کمبائن ہوں گے تو بننے والی چیز کو نام دیا جائے گا کمپاؤنڈ کا نام دیا جائے گا مان لیں کہ ہمارے پاس ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اندر ایک کاربن کا ایٹم ہے اور دو اکسیجن کے ایٹمز ہیں تو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس جب آپس میں کمبائن ہوں گے تو کمبائن ہونے کے بعد ایک کمپاؤنڈ کی فارمیشن ہوگی جس طرح سے وارٹر کے اندر بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہیڈروجن کے دو ایٹمز ہوتے ہیں اور ایک اکسیجن کا ایٹم اس کے ساتھ کمبائن ہوا بہت ہے تو بننے والی چیز ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اور یہ اس کا ڈیلٹ ایز اٹومی تھیوری کا تھرڈ پاسٹلیٹ ہے لازٹ پاسٹلیٹ ہے فورت پاسٹلیٹ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں بیل آئیکن پریس کرنے سے کیا ہوگا بھئی بیل آئیکن پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی فورن سے آپ کو ایک نوٹیفکیشن مل جائے گا اور وہ لیکچر آپ تک پہنچ جائے گا بہ آسانی اور اس چیز کو آپ لوگوں نے آگے پروموٹ بھی کرنا ہے اچھا اس میں ڈیلٹ ایز اٹومی تھیوری کے اندر جو ہے وہ اس کا لاسٹ پاسٹلیٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایٹم کو create بھی نہیں کیا جا سکتا ایٹم کو destroy بھی نہیں کیا جا تو یہی اس کا فورت پاسٹلیٹ ہے کہ ایٹم can neither be created nor destroyed during chemical reaction but it can convert its form from one to another مطلب ایک form سے دوسرے form کے اندر ہی کیا ہو جاتا ہے convert ہو جاتا ہے امید کر رہوں کہ آپ کو ڈیلٹ ایز اٹومی تھیوری بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ